ویلکم ٹو اندازِ آرشہ مائی ڈیر یوٹیوب فاملی میمبرز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم میں بلکل بڑیا ہے آئیس فیشل یا پھر آئیس وارٹر فیس ڈپ نام تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا لیکن اس کی کیا کیا بینفیٹس ہیں اسے کیسے یوز کرنا ہے اور کیا یہ واقعی ہیلپفل ہے یا نہیں یہ ساری انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو فرنس اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور چلیے اب شروع کرتے ہیں یہ ایک ایسی سکن کیر پریکٹس ہے جس میں ہمیں اپنے چہرے کو بلکل چل تھنڈے پانی میں تھوڑے کم سمیے کے لیے ڈالنا ہوتا ہے پھر نکال دینا ہوتا ہے یہ ایک ایسا بیوٹی ٹریٹمنٹ ہے جو بہت ٹائم سے یوز کیا جا رہا ہے سکن کی اپیرنس کو اچھا کرنے کے لیے تو یہاں ہم نے کیا کیا ہے یہاں ہم نے سب سے پہلے ایک باول لیا ہے جس میں ہمارا فیس آ سکے اور اس میں ساری آئس کیوبز ڈال لی ہیں اور اس کے بعد اس کو پانی سے فل کر لیا ہے چلٹ پانی سے تو یہ ہمارا بلکل تھنڈا تھنڈا کول کول پانی والا سولیوشن ریڈی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم اس میں اپنا ایک ماجیکل انگریڈینٹ آٹ کریں گے جو ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے اور وہ ہے گلاب جل تو یہاں میں فیو ڈروپس آف روز وارٹر ایڈ کر رہی ہوں اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کو کرنا کیسے ہیں سب سے پہلے آپ کو ساری تیاریاں کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے سارا پرپریشن ریڈی کر لیا ہے آپ کو گلاب جل والا تھنڈا پانی بلکل ریڈی ہے اب آپ کو اپنے چہرے کو بلکل کلین کرنا ہے کوئی بھی اگر میک اپ ہے یا درٹ آپ کی چہرے پہ ہے تو اسے جنٹل کرنجر سے کلین کریے سکھا لیجئے اور آپ کا فیس بلکل کلین ہو گیا ہے اب آپ اپنوں صاف چہرے کو بہت ہی کیر فولی اس کوڑ وارٹر میں ڈالیے اور آپ کو ڈبونا ہے لیکن کچھ سیکنڈ کے لیے یعنی کی فر ایکزامپل ٹین سیکنڈ کے لیے آپ اپنے فیس کو اس پانی میں رکھیں شورٹ ڈیوریشن کے لیے اس کے لیے پھر باہر نکال دیجئے پھر ایسے آپ کو دوبارہ پھر ڈبونا ہے اپنے چہرے کو اس میں ٹین سیکنڈ کے لیے پھر نکالیں اس طریقے سے آپ کو فور ٹو فائف ٹائمز کریں یہ پریکٹس زیادہ تر لوگ سمرز میں ہی کرتے ہیں ونٹرز میں اسے لوگ آوائیڈ کرتے ہیں اچھا اور اب آپ نے جب اس طریقے سے اپنے چہرے کو کر لیا ڈپ کر لیا اس کے بعد اپنے چہرے کو ہلکے ہلکے سٹروک دیجئے جیسے ویڈیو میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور فائنیلی اس کے بعد اپنے چہرے کو آپ پیڈ ڈرائی کر لیجئے یعنی کسی ٹوویل سے پھوچ لیجئے اب آئیے دیکھتے ہیں ہم نے یہ جو فیشل کیا ہے اس کے بینفیٹس کیا کیا ہے آپ کی پورس کو ٹائٹ کر کے ایکنی اور بلیک ایٹ سے بچاتا ہے آپ کی سکن میں کسی طریقے کا اگر ایڈیٹیشن ہے اسے ٹھیک کرتا ہے ریڈنیس ہے اسے ٹھیک کرتا ہے آپ کی چہرے کو بہت اچھے طریقے سے اوکسیجن سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اور کسی بھی طریقے کا سکن کیر پروڈکٹ کو ایبزورپ کرنے میں بہت اچھے سے ہیلپ کرتا ہے آپ کی سکن سلز کو ریوائیٹیلائز کر کے آپ کو ایک فریش ریجوینیٹڈ لک دیتا ہے ایک ہیلتھی کمپلیکشن دیتا ہے اور ریڈینٹ سا گلو دیتا ہے سو فرنس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تھانکیو